بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر ایٹ آف چپٹر نمبر سکسٹین یہ اس چپٹر کا لاس لیکچر ہے تو اس میں ہم ہاؤس سیفٹی علام پڑھیں گے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ کوسٹن ایک اور طرح سے بھی پوچھا جا سکتے ہیں کہ وٹیز دے اپلیکیشن آف نینڈ گیٹ تو یہ ہاؤس سیفٹی علام بیسکلی نینڈ گیٹ کی ہی اپلیکیشن ہے اچھا یہاں پہ میں نے اسی کوئی ڈیٹیل نہیں دی اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ کافی ایکسپلین کرنے والا ٹوپک ہے اور یہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہے اس لیے آپ نے اس کو ذرا دھیان سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا الارم ہے جو کہ دو انپوٹس پی اوپر اپریٹ کر رہا ہے انپوٹ اے کے اوپر اور انپوٹ بی کے اوپر اب ذرا آپ نے اس پہلے سرکٹ کو ڈسکس کرنے لینا چابnies جھہاں جب دونوں انپوٹس زیرو ہوں جب دونوں انپوٹس میں سے کوئی ایک ون ہو اور جب دونوں انپوٹس میں سے کوئی ایک ون ہو اور اگر دونوں انپوٹس ون ہو تو آوٹپوٹ زیرو ہوتی ہے تو فیلحال اس وقت آوٹپوٹ اس کی ہم助ف کرلتے ہیں one ہے الارم نہیں بجھ رہا ہمارے پاس زیرو آ رہا ہے اب ہم اس سرکٹ کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ بیٹری ہے جو اس نینڈ گیٹ کے ساتھ جڑی بھی ہے یہ انپوٹ اے ہے اور یہ انپوٹ بی ہے انپوٹ اے کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریجسٹر لگا ہے پھر بیٹری لگی بھی ہے اور یہاں پہ یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن اب ذرا غور سے دیکھیں کہ انپوٹ اے کے ساتھ ایک ایکسٹرا وائر بھی اٹیچ ہے اور یہ جو ایکسٹرا وائر اٹیچ ہے یہ کونیکٹڈ ہے ایک سوچ کے ساتھ اب آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اب ہوتا کیا ہے فرض کریں یہ جو ہمارے پاس سوچ ہے یہ دروازے کے نیچے لگا ہے اور یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا ہے LDR LDR stands for Light Dependent Resistor تو LDR ایک ایسا ریجسٹر ہوتا ہے جس کے اوپر اگر لائٹ پڑنا بند ہو جائے تو اس کی ریجسٹنس بڑھ جاتی ہے اور اگر اس کے اوپر لائٹ پڑتی رہے تو اس کی ریجسٹنس کام ہو جاتی ہے تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا اور باقی باتیں ہم بعد میں ٹیٹیل سے کریں گے سب سے پہلے ہم انپوٹ اے کو دیکھتے ہیں ابھی فی الحال یہاں سے کرنٹ جا رہا ہے بیٹری سے اور انپوٹ اے پہ ون ہے اور ابھی فی الحال LDR کے اوپر لائٹ پڑی ہے اس کی ریجسٹنس کام ہے یہاں سے بھی کرنٹ جا رہا ہے اس کی بھی انپوٹ ون ہے ون ڈوٹ ون ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ون لیکن ون ڈوٹ ون کا انورس کیا ہوتا ہے زیرو تو ہمارے پاس آؤٹپوٹ کیا ہوگی زیرو مطلب علام نہیں بجھرا اب ہم دیکھتے ہیں کہ علام کن صورتوں میں بڑھ سکتا ہے یہ جو سوٹ چاہیے دروازے کے نیچے رکھا ہوا یہ بٹن ٹائپ ہوتا ہے اب فرض کر لیں کہ برجلر گھر میں آنے کوشش کرتا ہے تو آبیسلی وہ اوڑ کر نہیں آئے گا وہ پیدل چل کے آئے گا اس کو تو نہیں پتا کہ یہاں پہ بٹن ہے اب جیسے ہی وہ بٹن پہ پاؤں رکھتا ہے اس طرح یہ بٹن بند ہو جاتا ہے یہ سرکٹ ہو گیا کمپلیٹ پہلے کرنٹ ادھر سے ادھر جا رہا تھا لیکن اب بیٹری کو وہ کرنٹ کو واپس لانے کے لئے بیٹری میں ایک رستہ مل گیا شورٹ ٹیسٹ وے جس کی ریجسٹنس کام ہے تو بجائے کرنٹ ادھر سے جانے کے کرنٹ اب ادھر سے بیٹری میں واپس جائے گا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا زیرو اب آپ کو پتا ہے ون ڈوٹ زیرو کیا ہوتا ہے زیرو اور اس کا اولٹ کیا ہوتا ہے ون تو علام کیا ہو جائے گا رنگ کر جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کوئی آپ کے گھر کے سامنے دروازے پہ آگے کھڑا ہوئے اچھا دوسری بات چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو ڈی آر ہے اب جو بندہ ہے یہ فرض کر لیتے ہیں یہ دروازہ ہے اور اس پہ یہاں پہ وہ ڈی آر لگا ہوئے ہیں لیکن وہ بندہ اب یہاں پہ آگے سامنے کھڑا ہو گیا اب جو اس کے اوپر لائٹ پڑھ رہی تھی وہ بند ہو جائے گی جب لائٹ پڑھنا بند ہوگی اس کے ریجسٹنس کام ہو جائے گی مطلب فاریس کی ریجسٹنس بڑھ جائے گی مطلب کیا کہ اب اس میں سے جو کرنٹ گزارا تھا وہ نہیں گزرے گا ریجسٹنس بڑھ جائے گی کرنٹ گزرنا کام ہو جائے گا جب اس کے ریجسٹنس بڑھنے سے کرنٹ کام ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں لوگ والٹیج ملے گا لوگ والٹیج زیرو ہوتا ہے تو ہمارے پاس زیرو ڈاٹ زیرو کیا ہو جائے گا زیرو اور اس کا اولٹ کیا ہو جائے گا ون تو الارم تینوں صورتوں میں بچ جائے گا اچھا فرض کریں یہ پھر سے آن ہے مطلب یہ تو زیرو ہو گیا لیکن یہ ون ہی ہے اس کے اپر پاؤں نہیں رکھا زیرو ڈاٹ ون تب بھی ون ہوگا تو تینوں کنڈیشنز میں یا تو وہ اس بٹن کے اپر پاؤں رکھ دے یا وہ لڈی آر کے سامنے آجے لائٹ کو بلوگ کر دے جس کی وجہ سے ریزیسٹنس بڑھ جائے اور کرنٹ یہاں سے گزرنا بند ہو جائے یا تو وہ دونوں کام کرے الڈی آر کے سامنے بھی آجے اور پاؤں بھی سوچ کے اوپر رکھ دے دونوں کیسز تینوں کیسز میں الڈی آر نے رنگ کرنا ہی کرنا ہے تو یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو الام یہاں پہ لگا یہ کب نہیں بجے گا پہلی بات تو یہ کہ الڈی آر کے سامنے آگے کوئی بندہ نہ کھڑا ہو اور دوسری بات یہ کہ جو بٹن نیچے رکھا وادروازے کے اس کے اوپر کوئی پاؤں نہ رکھے تو ہاؤس سیفٹی الام سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ جو برجلر آ رہا ہے وہ سوپر مین بھی ہو اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جو کہ پوزیبل نہیں ہے تاکہ لائٹ بھی پڑتی رہے اور وہ سوچ کے اوپر پاؤں بھی نہ رکھ سکے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ پہلی بات تو یہ کہ ہور بورٹ پہ آئے اور اپنے ہاتھ میں ایک ٹورچ رکھے جو اس کے اوپر وہ مطلب روشنی ڈالتا رہے تو شاید یہ برجل الام نہ رنگ کرے آخر میں ہمیں ایک شورڈ سائیڈ انفرمیشن دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے بک میں بنی بھی ہے اس سائیڈ انفرمیشن کو دیکھنے کے لیے پہلے ہمیں اس کو ذرا اریس کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ویسے ہی ایک انفرمیشن ہے جس کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے پاس اگر ایک انپوٹ کا دو دفعہ انفرمیشن لیں تو واپس وہی انپوٹ آجاتی یہ بس بات ہے کیا مطلب ہے فرض کرلو ہمارے پاس ویلیو ہے ون اس کو مائنس ون سے ملٹیپلائے گئے تو آنسر ون آئے گا لیکن اگر آپ کو دوبارہ مائنس ون سے ملٹیپلائے گئے تو آنسر ون ہی آتا ہے یعنی کہ بات بتانے والے صرف یہ کہ جب دو دفعہ آپ نے انورس لے لیا مطلب دو نوٹ گیٹ آپ نے لگائے میں تو واپس وہی انپوٹ آجے گی جو شروع میں تھی تو ڈیر سوڈنٹس تینکیو بیری مچ پر وچنگ اس لیکچر پلیس دو نوٹ فرگیت تولائی کن شیئر دس ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل فر مور ویڈیو